علیزہ کی ماہ رمشہ سے کہتی ہے کہ تمہاری ذمہ داری بھائی جان نے مجھے سوم پی تھی اور میرا دل ہے کہ جلد ہی تمہاری اس ذمہ داری کو میں ختم کروں کیونکہ ایسے تو فنان بھی اس بات کی جان نہیں چھوڑنے والا اور کبھی بھی تمہیں ایسے بے سہارا تو نہیں چھوڑے گا ہیر ہم لوگ بھی اتنے ظالم نہیں ہیں کہ تمہارے ساتھ کچھ اسطح کریں گے میں بہت جلد تمہارا عشتہ دیکھتی ہوں اور تمہیں یہاں سے رخصت کرتی ہوں جس کو سن کر آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آخر میں ساتھ ایسا کیوں کرنا چاہتی ہیں اگر ہم مجھے یہاں پہ نہیں رکھنا چاہتی ہیں تو مجھے کہیں اور بیج دیجئے لیکن میرے ساتھ یہ زیادتی مت کریں کیونکہ وہ جانتی ہے کہ لیزہ کی ماں کبھی بھی کچھ اچھا نہیں کرنے والی ہے اور ہمیشہ کوئی غلط ہی کرے گی کام جس کی ویسے وہ کافی پریشان ہو چکی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ایسے نہیں رہنا چاہتی ہوں یعنی حقیقت یہی ہے کہ میں خود ان باتوں سے تنگ آ چکی ہوں